موسیقی ویلکم بیک فرنڈز ایلیمنٹر پرو کمپلیٹ کورس میں خوشاندید آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم فیس بک پیچ کو کیسے ایمبیٹ کریں گے یعنی اپنی ورڈ پریس ویب سائیڈ میں کیسے ایٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ایلیمنٹر کے ونڈو پہ آئیں گے اور ونڈو پہ آنے کے بعد یہاں سے سب سے نیچے آئیں گے اور یہاں سے ایک سیکشن میں لوں گا اور سیکشن میں میں یہاں سے دو کولم سلیک کر دوں گا دو کولم سلیک کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے ان کی ہائٹ جو ہے یہاں سے میں ڈیفولٹ ہے تو یہاں سے فٹ ٹو ہائٹ کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کا بیگراؤنڈ کلر اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو اسٹائل پر جا کر بیگراؤنڈ کلر چینج کر دیں گریڈینٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تمام چیز آپ لوگ کو بیسک پتا ہے میں جو یہاں سے کوئی ایسا کلر دے دیتا ہوں جیسے ہے ڈارک سا بلو دے دیتا ہوں اس کے بعد جو یہاں سے نائن ڈوٹ پہ کلک کریں گے اور نائن ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے بیسک پہ کلک کریں گے اور یہاں سے نیچے آئیں گے تو نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھلی ویڈیو میں ہم نے فیس بک ایمبیٹ سکھا تھا اور ابھی یہ فیس بک پیچ سکھ رہے ہیں اس کو یہاں سے اٹھا کر اور یہاں ڈریک کر کے یہاں پر چھوڑ دیں چھوکنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ بار پر اس کی جو ہے سیٹ اپ یور فیس بک آئی ڈی ان دا انٹیگریشن سیٹنگ ہے پہلی ویڈیو میں میں سمجھا چکا ہوں فیس بک کی اس کے بعد جو ہے یہاں سے نیچے آپ آئیں گے لنک یہ جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کہاں سے اپلوڈ کریں گے یعنی کہاں سے کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کریں گے تو ظاہر ہے فیس بک سے ہی کریں گے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں www.facebook.com slash elementor اب یہ جو ہے elementor کا پیج یہاں پر اپلوڈ ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم اپنا کوئی بھی پیج یا اپنا پیج ہو یا کسی اور کلائنٹ کا پیج ہو وہ اس کی ویب سائٹ میں ایٹ کرنا چاہے تو اس طریقے سے ہم ایٹ کریں گے ابھی آپ کو میں سکھاتا ہوں تو اس کے لئے آپ جائیں گے فیس بک اکاؤنٹ پر میں فیس بک اکاؤنٹ پر آ چکا ہوں اور یہاں سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں for example کے لئے میرا یہ فیج سمجھ لیں اور یہاں سے میں اس کا جو لنگ ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کر دوں گا control c جو اوپر فسٹ پر آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر میرا پیج اپلوڈ ہوا تو well done sorry میرا پیج یہاں پر شو نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اپنے پیج کو جو ہے hide کیا ہے اور مجھے بھی یاد آیا تو اس وجہ سے یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو اس کے علاوہ ہم جو ہے اپنے کسی client کا پیج جو ہے یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دراز آرلین شاپنگ یا آپ کا اپنا پیج ہو میں نے تو hide کیا ہے اس کو میں دوبارہ on کر دوں گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں facebook.com یہاں سے اس کو آپ کوپی کر دیں یا پورے لنک کو کوپی کر دیں اس کے بعد یہاں سے control c کریں اور یہاں پر آ کر یہاں پر آپ پیسٹ کر دیں یہاں سے control v کر دیں اور اس کے بعد آپ دیکھنا کہ اس کی دراز کی جو ہمارے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں پیج جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی کچھ سیٹنگ ہے یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر بقائدہ لکھا بھی ہے کہ paste the URL of the facebook page اس کے بعد یہاں پر layout ہے layout میں اگر آپ چاہتے ہیں یہ جو timeline ہے اس کو اگر کاٹنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں سے کاٹیں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک چیز کم نظر آئے گی timeline جو ہے یہاں پر نیچے ابھی show نہیں ہو رہی اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے add کر دیں اس کے بعد یہاں سے add plus کریں گے یہ timeline جو ہم نے hide کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر paste ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی facebook page کو آپ نیچے کریں گے پورا facebook page یہاں پر نظر آئے گا اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کچھ اور add کرنا چاہتے ہیں جیسے events add کرنا چاہتے ہیں تو آپ event بھی add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں timeline یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں events اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگر آپ کچھ add اور add کرنا چاہتے ہیں for example کے لیے میسیج ایڈ کرنا چاہتے تو آپ میسیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم لائن ایونٹس میسیج یہ تمام چیزیں تھی اس کے بعد یہاں سے نیچے آپ آئیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمال ہیڈر ہو تو یہاں سے اس کو آن کر دیں آن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اب ہمارا جو ایڈر تھا وہ سمال ہو چکا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں جو ہے لارجی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد کور فوٹو اگر آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آف کر دیں آپ کی جو کور فوٹو ہے وہ ہائٹ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں اس کو آن کر دیتا ہوں اس کے بعد پروفائل فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آف ہو جائے گی آپ دیکھیں گے پروفائل جو آپ کی فوٹو تھی یہاں پر وہ ابھی نظر نہیں آرہی جس طرح سے آپ کا لوگو جو ہے جس طرح اگر میں آن کرنا چاہوں تو یہاں سے میں آن کر دوں گا اس کے بعد جو ہے کسٹم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کسٹم سی ٹی اے بٹن ہونا چاہیے تو یہاں سے کسٹم سی ٹی اے بٹن اگر آپ آن آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ او بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے کسٹم سی ٹی اے بٹن کو یہاں سے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آف کر دیں تو آپ دیکھیں گے ابھی کسٹم سی ٹی اے بٹن جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نظر نہیں آئے گی یہ چیز تو ہوتی لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہ چاہیے تو یہاں سے ہم اس کو اون رینے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ہائٹ مزید بڑھانا چاہتے ہیں ابھی پانچ سو پیکزلز ہیں یہاں سے اگر آپ توڑی اور ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہائٹ میں کافی فرق آ چکا ہے اور اس کے ہائٹ جو ہے کافی بڑی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے اس کی پریویو چینج پہ آپ پلک کریں پریویو چینج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس پیج پہ آ چکے ہیں اور یہاں سے آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فیس بک پیج جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اور یہاں سے اگر لائک پیج کرنا چاہے تو لائک پیج بھی آپ کر سکتے ہیں ڈائریک فیس بک اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شیئر کرنا چاہے تو آپ شیئر بھی اس کو کر سکتے ہیں شیئر کا جو ہے ایرر آ رہا ہے کیونکہ ایپ کا مسئلہ ہے ایپ نوٹ سیٹ اپ کیونکہ ہم نے ایپ جو ہے سیٹ اپ نہیں کیا اور یہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تب پچھلی ویڈیو میں جب تک یہ نہ کریں گے تو ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پوسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ایزیلی ڈائریکٹ فیس بک اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو اگر کلک بھی کر دیں گے یہاں سے کسی چیز کو بھی کلک کرے وہ اوپن ہو جائے گی ڈائریکٹ فیس بک میں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اگر آپ یہاں سے اوپر آئیں گے یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے اس کا سٹائل کا کوئی اپشن نہیں ہے اور پیچ کا جو ہے یہاں پر ایک ہی منیو ہے ہمارے سامنے اور اس کے علاوہ ایڈوانس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ایلیمنٹر کے ہر ایڈوانس اپشن میں موجود ہوتی ہے اور سیم ٹو سیم وہی چیزیں یہ پہلی ویڈیو میں جو ہے میں ایک ایک کر کے سمجھا چکا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں بائی بائی